ارزیوں کی جلد سماعت پر راضی سپریم کورٹ اس معاملے کو سنے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے فائنل کورٹ آب جسٹس ہمارے لیے کیا کہتا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو مکشمی میں جاری ڈیمولیشن ڈرائیو ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں بلکہ سرکار لوگوں کو بیروزگار کرنا چاہتی ہے انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کرنا ایسا لگ رہا ہے جیسے دال میں کچھ ضرور کالا ہے یہ ہمیں گلام رکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی ٹوانٹی پروگرام سری نگر میں ہونا اعزاز کی بات ہے سرکاری سطح پر تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں سری نگر میں زیر تعمیر پروجیکٹس کو وقت سے پہلے مکمل کیا جائے گا ڈیو جنرل کمیشنر کشمیر اسلام علیکم ناظرین شام کے چھ بجے ہیں آپ گلستان کے سری نگر سٹیو سے براہ راست نیوز ایٹ سکس دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سید روف فاروقی کے ساتھ نیوز ایٹ سکس میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوش کریں گے فاروق عبداللہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے ہومنیسٹر کے حالیہ بیان پر اور ڈیمولیشن ڈرائیو کی جب بات کرتے ہیں اس پر بھی کہیں نہیں کہیں انہوں نے بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیو جنرل کمیشنر کشمیر نے آج شہر سنگر کا دورہ بھی کیا تھا جی ٹونٹی ایونٹ کو لے کر انہوں نے بات کی ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے کیونکہ سپریم کورٹ نے بات کی ہے جمہ کشمیر کے خصوصی درجے یعنی دفعہ تین سو ستھر کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے دفعہ تین سو ستھر کے دفعات کو منسوخ کرنے کے لیے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ارضیوں کی فرست پر جلد فیصلہ کیا جائے گا چیپ جسٹس ڈی وی چندر چورن اور جسٹس پی ایس نرسمہ اور بی جے پاڑری والا پر مشتمل بینچ نے ایک فریق کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل راجو رام چندرن کی ارضیوں کا نوٹس لیا اور جس میں انہوں نے درخواست کی فوری سماد کا مطالبہ کیا تھا چیپ جسٹس انڈیا نے کہا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے درخواستوں کی فرست پر جلد فیصلہ لیا جائے گا یہ سپریم کورٹ نے آج دفعہ تین سو ستر کے حوالے سے بات کی ہے ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس معاملے پر بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ ضرور سنیں اس پر ضرور بات کریں کیونکہ ہمیں بھی پتا چلتا کہ فائنل کورٹ آف جسٹس کیا ہوگا ہمارے لیے جمعہ کشمیر کی عوام کے لیے کیونکہ اس سے پہلے بھی دو بار یہ معاملہ سنا جا چکا ہے اور اتنی دیری اس میں نہیں لگنی چاہیے تھی اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ معاملہ سپریم کورٹ سنیں دیکھے ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو سنیں اور پہلے بھی سپریم کورٹ نے اس کا فیصلے دیئے ہیں دو فیصلے آئے ہیں اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ پرمنٹ ہے اس کو چھوان نہیں چاہیے آج کیا واجہ ہے کہ یہ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں اٹھانا چاہیے ہمیں پتا لگے کہ فائنل کورٹ اف جسٹس ہمارے لئے کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کے معاملے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بات کی ہے جمع کشمیر میں جاری ڈیمولیشن ڈرائیو پر نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ جو جمع کشمیر میں ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے یہ ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کاروائی جمع کشمیر کے عوام پر ہو رہی ہے اور سرکار یہاں کے لوگوں کو بیروزگار کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہو رہی ہے بلکہ جو کچھ بھی لوگوں کے پاس ہے وہی چھینہ جارہا ہے اور لوگوں کو بے گر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ صرف کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے یہ جمع میں بھی ہو رہا ہے اس میں سب لوگ ان کو ایک مسئیبت سے گزرنا پر رہا ہے آج ہم نوکری تو دے نہیں سکتے اگر انسان نے پچاس سال پہلی ایک دکان بنائی ہے اسے روزی روٹی کمار رہا ہے آج ہی ضروری تھا ان کی دکانوں کو اڑانے کا اور یہ سردی کے محصم میں کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا دھیلی میں بھی illegal colonies تھیں ان کو کیسے ریکرلائز کیا گیا ان کو ریکرلائز کیا گیا کیا یہاں نہیں کر سکتے تھے غریبوں کو کیا اڑھانا تھا اچھالنا تھا یہ غلط کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا یہ ہندو مسلمان کا معاملہ ہے یہ ہمارے تشخص کو ہی ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنا یہ پاور دکھائیں یہ ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا تشخص ہی ختم کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ڈیمولیشن ڈرائیو کو لے کر بات کرے تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بات کی ہے حالیہ بیان جو وزیر داخلہ کی طرف سے آیا ہے جس میں وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ جمعہ کشمیر میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے اور انہی کا فیصلہ ہے ریاست کے درجے کو لے کر انہوں نے بات کی تھی کہ جب جمعہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہوں گے تب اسمبلی انتخابات کے بعد ہی جمعہ کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا اس معاملے پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج بات کی انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے بیان دیا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے کیونکہ ریاست کا درجہ دینا انتخابات کے بعد ہی کیوں انتخابات سے پہلے کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دلی اور گوہ جیسی سٹیٹ دینا چاہتے ہیں یہ ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں لیفٹرنر گورنر کا غلام رکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس وجہ سے ضرور ایسا کچھ معاملہ ہے جس کو لے کر وزید داخلہ نے بیان دیا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی جمعہ کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا یہاں پہ سچویشن نورمل ہے جیسی یہ کہتے ہیں تو اگر نورمل ہے تو پھر الیکشن کرنے میں کیا مشکل ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بال ادھر کو ادھر کو پھیکنے کیسے کچھ نہیں ہوگا ہم لوگوں کا حق ہے الیکشن ہمارا حق الیکشن ہے اب ایک ایک بات کا ہے دوسری دوسری بات کا ہے اور دوسرا سٹیٹ ہوت کا ماملہ ہے کیوں نہیں یہ سٹیٹ ہوت بحال کرتے ہیں کیا وجہ ہے یہ کہتے ہیں بار بار کہ پہلے الیکشن ہوں گے پھر سٹیٹ ہوت ہوگا کیونکہ دال میں کچھ کالا ہے یہ ہمیں پوری سٹیٹ ہوت نہیں دینا چاہتے یہ ہمیں دلی کی طرح اور گوہا کی طرح رکھنا چاہتے غلام رکھنا چاہتے ہیں ہمیں لیٹرنٹ گورنر کے نیچے میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے ان کو اپنی پالسی کلیر کرنی چاہیے ہمیں سٹیٹ ہوت چاہیے جیسے پہلے تھے چلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ہمارے ساتھی فیصل ریاض نے سوال پوچھا پی اے جی ڈی کی حوالے سے کیونکہ پہلے جب پی اے جی ڈی بنی تھی تب بیانات بھی آ رہے تھے تب ایک دوسرے کے ساتھ میٹیوں کا سلسلہ بھی لگا رہا تھا مگر کافی وقت سے بیانات نہیں آ رہے ہیں فیصل ریاض نے ڈاکٹر عبداللہ سے پوچھا تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا پی اے جی ڈی مضبوط ہے اور ہر ایک معاملے پر آواز اٹھا رہی ہے پی اے جی ڈی ختم نہیں ہوئی ہے اور محبوبہ جی بات کرتی ہے وہ پی اے جی ڈی بات کرتی ہے میں بات کرتا ہوں یا باقی لیڈران جو کوئی بھی معاملہ جمع کشمیر کے ریلیٹڈ ہو جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات پی اے جی ڈی کرتے ہیں اب لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ پی اے جی ڈی ایک ساتھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے پی اے جی ڈی ابھی بھی مضبوط ہے اور ہم ہر ایک معاملے کو لے کر ضرور بات کرتی ہے محبوبہ جی نے آواز نہیں اٹھائی کیا میں نے آواز نہیں اٹھائی کیا تاریخ آمی صاحب نے آواز نہیں اٹھائی ہم ایک ساتھی ہیں کیا بجا ہے کہ اگر وہ اللہ بول رہے ہیں ہمیں ایک جماعت میں اس میں کیا جھگڑا ہے یہ تو کہتے ہیں ایمپرومنٹ آ گیا تو الیکشن کریں میں تو آپ سے کہتا ہوں اگر ایمپرومنٹ نہیں ہے تو اسی لئے تو یہ پھر الیکشن لوگ ناظرین جمعہ کشمی میں جاری ڈیمولیشن ڈرائیو کو لے کر معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے کیونکہ کئی جو سیاسی لیڈران یا سیول سوسائٹی کے لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہر ایک ڈیمولیشن ڈرائیو کو لے کر سرکار پر حد پر تنقید بھی کرتے ہیں اور سرکار نے یہ کہا تھا کہ گریب لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیمولیشن نہیں ہوگی گریب لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں اب سیاست تک پہنچ گیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آمادوی پارٹی کے لیڈر بھی اسی معاملے پر احتجاج پر بیٹھے ہیں بو گھرطال پر بیٹھے ہیں کہ سرکار نے جو کچھ کہا ہے وہ ریٹن میں چاہیے اس کے لئے بازر طور پر ایک آرڈر لکالنا چاہیے سرکار کو اسی معاملی کو لے کر آج ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے بات کی انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں جو ڈرائیو چل رہی ہے یہ لوگوں کو خوف فہراز کرنا نہیں ہے بلکہ سرکار اپنا کام کر رہی ہے جو سٹیٹ لینڈ ہے جو سرکاری زمین ہے اس کو ریٹریو کرنا سرکار کا حق ہے مگر یہ جو زمین ہے یہ یہاں کے لوگوں کے لیے استعمال کی جائے گی یہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے کہا کہ گریب لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا یہ پہلے ہی لیپٹننگ گوارن نے کہا ہے اور ہم اس بات پر ہے کہ گریب لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی جن لوگوں نے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہے ان کے خلافی کاروائی ہوگی اور وہ پہلے ہی ہم نے جو بات رکھی ہے سرکار نے بات رکھی ہے کہ جو بیروکرٹس ہوگے جو وی آئی پیز ہوں گے جو سیاسی لوگ ہوں گے جنہوں نے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوگا ان کے خلاف ہی کاروائی ہوگی گریب لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا پراجے پال مہدے نے بھی بولا ہے اور دیکھیں جب انہوں نے ایک بار بول دیا کہ کن کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو کوئی شک شنکہ کسی میں رہنی جانی چاہیے ملک اس ٹوٹلی انڈرسٹوڈ بائی ایچ این ایوری بڑی اور اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو آئی میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا بٹ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ چھوٹے کو اور ان کو تو نہیں تنک کیا جائے گا تو نہیں تنک کیا جائے گا ریشٹ شوڑ باوٹ انکروچمنٹ یا سٹیٹ لینڈ پروٹیکٹ کرنا ہمارا کام ہے اور وہ ہم کریں گے ابھی ہم کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اپنی پوزیشنز کو جیسے ایل جی صاحب نے بولا تھا سب کو بتایا تھا آپ کے مادنے سے پھر میں بتانا چاہتا ہوں سب کو کسی کو اس پر ڈڑنے کی اس کی گھوڑات کی ناظرین جی ٹوئنٹی سمیت جو سرینگر میں ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر سرکار جو ہے وہ تیاریہ کر رہی ہے اور آج اس ماملے کو لے کر ڈیوزن کمیشنر کشمیر نے بھی بات کیا ہے مگر لوگوں نے بھی اس ایونٹ کو لے کر بات کی ہے عام لوگوں کی رائے بھی ہے اس ایونٹ کو لے کر اس بڑے پروگرام کو لے کر جو شہر سرنے کی صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے شہر ویران سا نظر آ رہا ہے اور گیر ملکی مہمان جب یہاں پہ آئیں گے تو وہ یہاں پہ کیا پائیں گے وہ صرف یہاں پہ کھنڈرات ہی پائیں گے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جب یہ سمیت یہاں پہ ہونی ہے تب تک پوری طرح شہر کو جازبی نظر بنایا جا سکتا ہے سمارٹ سٹی بن رہی ہے جی ٹوئنٹی کا سمیٹ ہونے والا ہے مگر یہاں پہ کوئی تیاری دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے مجھے لگتا ہے جب وہاں سے فارن لوگ آئیں گے وہ کہے دیکھیں گے ساڑک تو ویسی ہے جیسی تھی بس یہ روڈی وڈی ڈالی ہے اس سے کچھ ہو نہیں رہا ہے لوگوں کو بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمارٹ سٹی بن رہی ہے لوگ اسی کے اوپر سے چل رہے ہیں وہ آپ اسے خراب ہو رہا ہے میری اپیل لے رہی گی گورنمنٹ کو کہ اس کی طرف توجہ دی جائے آپ کو لگتا ہے کہ سمارٹ سٹی بن رہی ہے ویسے تو دیکھنی رہی ہے اب دیکھتے ہیں آگے گورنمنٹ کیا سٹپ لے گی جسے لگے کہ نہ سمارٹ سٹی بن رہی ہے مجھے تب بھی نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام ہوگا کیونکہ اس طریقے سے جو ہے اگر ان کو میں کا ٹارگٹ ہے اس طریقے سے کام نہیں لگ رہا ہے ورکل جو ہو ویسا اپنا کام نہیں کر رہے کیونکہ کسی ٹائم ہم دیکھتے ہیں یہ پورے طریقے سے باندھ ہوتا ہے کسی دن ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے پہلی تو یہ بات ہے لوگوں کو خود نہیں پتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ گلی گلی میں آپ دیکھیں گے سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ سے لیکن ہو کیوں رہے لوگوں کو خود تک نہیں پتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے ٹرافک جو ہے وہ بہت ٹائم تک رہتا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے حالت ہے یہاں پہ تو مجھے نہیں لگتا ہے لوگوں نے جو سوالات کھڑے کیے ہیں جی ٹونٹی معاملے کو لے کر اور یہاں پہ تیاریوں کو لے کر ان سوالات کا جواب بھی جو ہے کشمیر نے دیا انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پہ کام چل رہا ہے جی ٹونٹی کو لے کر اور سرکار آن ٹوز ہے اور شہر کو جازمی نظر بنانے کے لیے جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہیں ان کو وقت سے پہلے ہی مکمل کیا جائے گا خاص کر انہوں نے ذکر کیا ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا انہوں نے کہا کہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ تقریباً پندرہ ایبریت تل مکمل ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ جو جی ٹونٹی سمیٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے سرکار کام کر رہی ہیں اور جہاں کہیں بھی ابھی کمزوری لگ رہی ہیں ان کو وقت سے پہلے ہی دور کیا جائے گا دیکھیں جی ٹونٹی ایوینٹ جو سری نگر میں ہونے والا ہے اور یہ ہمارے پوری کنٹری کے لیے بہت ہی گرف کی بات ہے یہاں پہ جب آپ بھی دیکھیں گے کسی کو بھی یہ فیلنگ آتی ہے مجھے بھی یہ فیلنگ آتی ہے دیکھتے ہیں کہ پتا نہیں یہ کیسے ہو پائے گا بات نشینت رہی ہے سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ آن ٹریک ہے ان سب پروجیکٹس میں ٹائم لائنز کو رسٹکٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں جو ورک فورس ہے یہاں بھی ٹونٹی کے قریب ہمارے آنگوئنگ ورکس تھے جو چل رہے ہیں اور ٹونٹی کے قریب ہمارے نیو ورکس اور جو ایڈ ہو رہے ہیں ان ٹوٹل فورٹی فائی ورکس کو ہم نے پلان طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ کو پورا وشواس دلاتا ہوں اس کے علاوہ ابھی آپ نے بھی فیلڈ میں دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے اس میں اور تیجی لادی ہے میرا آپ کے مادرم سے سبھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ ابھی ہو سکتا ہے انہیں بہت سے ہمیں ٹریفک کو کٹیل کرنا پڑے تاکہ بھرک ہمارا اور تیج ہو پائے تو اس سے ان کو تھوڑی بہت انکنونینیس لوگوں کو پڑ سکتی ہے لیکن نشینت رہیے ایک بار یہ کام ابھی ایک مہنے کے اندر جب آپ کو اس میں کمپلیشن کی طرف ہو جائیں گے اور بلیک ٹاپنگ ہم ابھی اس لیے نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی ویدر کے حضاب سے وہ فرسٹ ویگ آف اپریل سے سٹارٹ ہوگی تو اور پندھرہ اپریل تک انشاءاللہ ہم سارے جو ہے ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور تب آپ اس سہر کے حالت دیکھئے گا کہ ابھی بھی سری نگر واشیوں کو میں فرسے بڑھائے دیتا ہوں کہ ہم نمبر ون آئے ہیں سوچتہ انڈیکس میں اور یہ سب ہی لوگوں کی ناکیول آفیسرز بلکہ جو سارے جو ہمارے لوگ ہیں ان سب کی بیندت کا ہی فل ہے کہ ہم نمبر ون اس میں آ پائے ہیں اور اس کے لئے میں واقعی دھنیواد دیتا ہوں یہاں کے لوگوں کو اتنا اچھا انہوں نے رکھا ہے اور یہ کام ہونے کے بعد ابھی بس اتنا سا ہے دہریے رکھے تھوڑا سا انکنوینیس ابھی آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے کیونکہ ٹرافک ایریجمنٹ ہم کرٹل کریں گے بٹ اٹس آن ٹریک اور ہم پندھرہ اپریل کو جب آپ سے واپس آئیے گے میرے پاس پھر آپ مجھے بتائیے گا کمیشنر کشمیر بات کر رہے تھے جی ٹونٹی ایونٹ کو لے کر جو تیاریاں چل رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی جو کام کی رفتار ہے اس کو اور زیادہ جو پگڑا جائے گا کیونکہ رات دن یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ ابھی موسم میں بہتری نہیں ہے ابھی یہاں پہ ٹھنڈ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹرافک بھی ایک دکت آ رہی ہے جو سمارٹ سٹی پروگرام ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تو ٹرافک کو بھی آنے والے دنوں میں ڈائیورڈ کیا جائے گا شاید جو لالچوک کی طرف ٹرافک جا رہا ہے اس کو ڈائیورڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کام وقت پر مکمل کرنا ہے تو ٹرافک کا بند ہونا بڑا ضروری ہے اس طرح کے معاملات جو ہے آج جو ہے ڈیوزن کمیشنر کشمیر نے بات کرتے ہوئے کہا ہے لوگوں نے بھی سوال کیے ہیں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کو لے کر یہاں پہ جی ٹوانٹی کی تیاریوں کو لے کر اور ڈیوزن کمیشنر کشمیر نے جواب بھی دیا ہے مگر کیا واقعی میں وقت پہ پندرہ اپریل تک مکمل ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں کہا جو بلیک ٹاپنگ یا سڑکوں پہ جو میکنمائز کرنا ہے وہ آہ اپریل کے مہینے میں ہو سکتا ہے مگر اپریل کے مہینے میں بھی یہاں پہ موسم میں اس طرح کی بہتری نہیں دکھائی دیتی یہ بارشوں کا جو سیزن رہتا ہے وہ اپریل میں رہتا ہے تو کیا بارشوں کے بیچ میں یہاں پہ بلیک ٹاپنگ ہو سکتی ہے میکنمائزیشن ہو سکتا ہے ایک بڑا سوال ہے فیصل ریاض میرے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ فیصل نے لوگوں کے ساتھ بھی بات کی ہے فیصل نے ڈیویجنل کمیشنر کے ساتھ بھی بات کی ہے جاننا چاہیں گے فیصل جی کیا پندرہ اپریل تک واقعی میں یہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ مکمل ہو سکتا ہے فیصل کیا واقعی میں یہ پندرہ اپریل تک مکمل ہو سکتا ہے جیسے ڈیویجنل کمیشنر صاحب نے کہا کہ پندرہ اپریل تک ہم کوشش کریں گے یہ جو ڈیولپنٹ ورک ہے سمارٹ سٹی پروگرام سمیت سرینگر میں بھی ہونے والے اس کے لیے کوئی جنل پہنے ڈیو کام نے ایک میٹنگ بھی بلایا تھی جس میں تمام ڈیپارٹمنٹس کے جو ہیڈے وہ بھی موجود تھے خاص کر سمارٹ سری کے جو سریو تھے کمیشنر ایس ایم سی ڈی سی سرینگر تھے وہ وہاں پہ موجود اور باقی جو آر ایڈ بی کے جیف انجینل ساہب وہ بھی وہاں پہ موجود اس کے بعد یہ آفیسرز کو ڈیریکشن دی گئی تھی جو بھی اس وقت ڈیوپرنٹس پروجیکٹ شہر رہے سرینگر میں ان کو آپ میج سے پہلے پہلے کمپلیٹ کی جائے اگر اس میں اس وقت نہیں شہر کی بات کریں خاص کر لالچوک ایراؤنڈ کی بات کریں تو باقی حال جو بہت ہی ابتر ہے ابتر ہی اس وقت ہے کیونکہ جو کام چڑھ رہا ہے وہ اس وقت جو پرانا ڈانچ ہے اس وقت دیسمنٹل کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہاں پہ نیا کام لگے ہے وہ لالچوک ایراؤنڈ کی بات کرو یا اس کے ساتھ جو ریوار کی بیوٹیفیکیشن کی بات کریں تو یہ کچھ میجر پروجیکٹس جن پہ بھی کام کرنا باقی ہے جو کی میں تک جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوگے کیونکہ یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں جلد بازی کریں گے کمیشنر ساپسی یہ مسئلہ اٹھایا تو انہوں نے کہ ہم نے ڈیریکشن دی ہے پندرہ آبرا تک سارے پروڈکٹس کمپلیٹ ہوگے تو پورا شہر جو بیوٹیفائی ہوگا بیوٹیفیکیشن ہوگی تو جیسے ہی پر آئے گی کنٹریز کے ریپریزنٹیٹوز جہاں پہ آئے گی ان کو کوئی یہاں پہ گندگی سب ہی پروڈکٹس پہ کام چڑھا ہے لیکن جس طریقے سے کام چڑھا ہے جس نیویت سے کام چڑھا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اپریل تک ہوگا اور جہاں تک روڈ اس پہ روڈ جو اس میں ریسٹور کیا گئے لیکن آپ کو پتھاؤ ہو کہ موسم سورتحال جو اپریل کے مہینے بھی بارش ہوتی ہے اس کے ساتھ مہینہ اس میں بھی بارش ہی ہوتی تو کئی جو بلک بلک ٹاپنگ کا مسئلہ ہے وہ کئی بینڈنگ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے تو زیادہ طور اس پہ سپی سپی پی سپی نہیں کیا جا رہا تو کئی جو دعویٰ ہے کہ اپریل تک ہم سارے پروڈی کرے گے وہ کئی نہیں ہو گے جو جی ٹونٹی کی کہا جا رہا رہا ہے کہ جی ریپریزنٹی ٹیٹوز جہاں پہ آئے گے تو ان کو ایک ساپ ماہ بیوٹی ماہ ملے گا اس میں کہیں اگر جنر پارس ہوتی ہے تو پیسہ لگا ہو وہ زائی بھی ہو سکتا ہے آپ نے ستر پروجیکٹ کی بات کی ہے جن پر کام چل رہا ہے کیا اسی رفتار میں کام چل رہا جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں لال چوک کی جا رہے کہ ہم نے سمارٹ سٹی کے تا پینتیس کے پروجیکٹ ہو چکے لیکن جو اس وقت دیکھنے کو رہا وہ ایک بھی نہیں حالان کہ کچھ ٹائم پہلے یہ بھی بتا گئے سائیکل ٹریکس پروجیکٹ ہیں وہ کام پلیٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی کام چاہ رہے آپ دو تین جگوں پہ گمنا ہے تو دل گیٹ سے بھی گزر ہو سکتا ہے جو بہترین خوبصورت پارک ہوا کدی لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے توریزم دپارٹمنٹ کام کرے گا اس پر کام چڑھ رہا ہے لیکن دکھائے ابھی کچھ نہیں دے رہا کی کون سا کام ہو رہا رہا مختلف ایریاز میں ڈاؤن تاؤن میں ہے جو جیلیم کی بیوٹیفکیشن کی جا رہی جیلیم کے دونوں سائز جو سے بند ہیں ان کو بیوٹی فائی کرنا ہے وہاں پہ کنکریٹ بند بنانے تو ابھی اس میں ٹائم لیکس ہے لیکن جس نویت چلنا چاہیے یعنی جی ہیں یہاں پہ اس موسم کے بیچ میں شفٹ وائز کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب ہم اپریل مہینی کی بات کرتے ہیں مارچ یا اپریل کی مہینی کی اتنا زیادہ نہیں ہوا بار اتنی زیادہ نہیں اور بارش بھی نہیں ہو تو اس لئے یہ پاسیبل ہو سکتا کہ انہوں نے اچھی طریقے سے وہاں پہ کام کرے لیکن اب جب آپ بات کر رہے کہ مارچ اپریل میں کی تینوں جو مہینے ہوتے بارش سے بڑے ہوتے بارش زیادہ ہوتی ہے تو مسئلہ آ سکتا ہے کام کرنے میں تو جس طریقے سے میں نے پہلے ہی کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک ہم یہ کلیر کریں گے سارا کام جو پروجیکٹ سے ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے بارش یہ موسم اس میں کئی نہ کئی خلل ڈال سکتا ہے اور یہ پروجیکٹ جو سستگی سے کام ہو سکتا ہے کل ملا کہ جو جی ٹوئنٹی کی سمیت ہونے واضح جو تیاریا ان کے لئے ہونے چاہیے شکریہ تفصیلہ دینے کے لئے ہمارے ساتھی بات کرے تھے جی ٹوئنٹی سمیت کو لے کر اور سرکار کی تیاریوں کو لے کر کیونکہ سرکاری تیاریوں پر عوام نے بھی سوال اٹھائے ہے کہ مئی میں اگر یہ بڑا ایویٹ ہونے جا رہا ہے تو مئی تک کیا سرین اگر کو جازب نظر بنائے جائے گا کیونکہ جتنے پروجیکٹ سرکار نے ہاتھ پہ لے ہیں سمار سٹی کے اندر کیا وہ مکمل ہو پائیں گے کیونکہ جو رفتار کام کی ابھی ہے اس سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ مئی کے مہینے تک یہ پروجیکٹ سارے مکمل ہو سکتے ہیں سارے ناظرین بات تعمیر ترقی کی ہو رہی ہے تعمیر ترقی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پلالن پٹن گاٹ علاقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں سال دوہزار سترہ میں اس علاقے میں ایک ہیلت سنٹر کے لیے ایک امارت کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کا کام شروع کیا گیا تھا یہ جو امارت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ امارت ہے جو ہیلت سنٹر کے لیے بنائی گئی تھی اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے مگر ابھی تک یہ جو بلڈنگ ہے اس کو استعمال میں نہیں لائی گیا ہے یعنی لوگوں کے مفاد میں یہ بلڈنگ جو ہے ابھی تک نہیں لائی گئی ہے اور لوگوں نے سوال کی ہے کہ اب یہ بلڈنگ جو ہے آہستہ آہستہ کھنڈراد کے دیر میں تبدیل تایج 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 موسیقی اس کے ساتھ ابھی تک کی نیوز ایڈ سکس میں بس اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے گلستان نیوز کے ساتھ گلستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ابھی تک کی پروگرام سے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں عاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی